میرے ایک دوست تھا بہت بڑا وقت اور بہت ہی تعلق رہا تھا وہ اٹھارہ بیس سال بعد مجھے لاور میں ملا میں کسی کام سے یہ تھا اور بھی طلبہ ساتھ تھے وہ اچانک آیا مجھے کہا چلو میرے ہوتل میں آ رہا کرو میں نے کہا تو وہ عوام تھا لیکن جھٹ پڑ کہا جو انگولستان میرے ساتھ اکٹھے پڑھتا تھا خیر یہی ساتھی ایک دفعہ ملے تو جیسے ہی ملنے لگے تو مجھے کہا گلے لگتے ہیں جتنے تھے گلے سب بھول گئے وگر نہ یادتی ہم کو شکایتیں کیا کیا میں نے فوراں کہا جو رنجشے تھی جو دل میں وہ بارتھانا گیا کہ آپ کے بار گلے مل کے بھی گلانا گیا ہمارا خیال تھا وہ مسلک ہے کہ گریبان کھلا بند سے افضل ہے اس زمانے میں نوجوانی تھی بلکل گریبان کھلا ہوتا تھا ممبر سے بیٹھا ہوتا تھا تقریب ہوتا تھا بلکل کھلا گریبان تھا تو ایک آدمی نے مجھے کھڑے ہو کر کہا حضرت صاحب آپ کے کھلے گریبان سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں میں نے کہا وہ جو آپ کی بچی خراب ہے اور گھر والی تارک روڈ میں کبرڈی کھیلتی ہے وہ کسی وئے سے خراب ہوئی ہے تو ایک پرچی آئی پرچی آئی کہ نہیں ہماری درخواستے گریبان من کر رہا میں نے وہ پرچی پڑی اور میں نے کہا یارو سبوں کو میرے گریبان کی فکر رہے اور ناسح کے مو کو آن کے کوئی سی نہ کر گیا حکیم صاحب بیٹے ہوئے تھے صف میں آ آہا جھوم گئے جھوم گئے ججبے کے بعد کمرے میں آئے مجھے کہا واہ واہ آپ کے شہر نے جمعہ دیا ہے کہ چلو میرے بھی ایک شہر یاد رکھیں اختر یاد رہے گا کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاکِ گریبان اے دامنِ تر اشکِ روان ذلفِ پریشا اللہ اکبر طالب علموں میں عربی کا جوش ہونا چاہیے میرے صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے طلبان باقیدہ عربی لکھنے لگے اب ہم بیس اشار سنائیں کیا فائدہ کچھ بھی نہیں اللہ اکبر و کبیرہ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعُوا يَقْدِرُ آہا زیب انساء اور انزیب کی بیٹی چھت پکڑی تھی اور سیر کر رہی تھی اور اس نے بال بڑے خاص طریقے سے ٹھیک کیے تھے اس کا ایک عاشق تھا آقل خان نام تو وہ اس نیچے سے دیکھا تو اس نے کہا برسرِ نرگس زدئی از شوکی تو نرگس خم کر دائے رخصان روئے خوش نبینت آپ نے بالوں میں نرگس کے پھول رکھیں وہ نیچے لٹک کے آپ کے رخصاروں سے بوسے لے رہے ہیں اس نے وہاں سے آواز دی این نرگس کی تو دی دی برسرِ افسرِ من یہ نرگس نہیں ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں بتماشاہِ تو بیرون شدہ چشم افسرِ من تیرے دیکھنے کے لیے میری بیتاب آن کے انساء رہ دیکھ رہی ہے علم کا دور دورا عام تندور پر روٹی لگانے والی عورت وہ اشعار پڑتی کہ اللہ معلوسی بغدادی اس کے سننے کے لیے ایران تشریف لے گئے تھے قررت علینین کے اشعار سننے کے لیے اشعار سننے کے لیے